اچھا اب ون نیوٹن کو زیادہ ڈیفائن کر لیں کہ ون نیوٹن کیا چیز ہے ون نیوٹن فورس جو ہوتی ہے نا دیکھیں میرا خیال ہے یہ اب اس کے اندر نہیں آئے گا تو زیادہ اگر میں اس کو یوں کر لوں کہ اگر اس لحاظ سے ویٹ کے لحاظ سے میں ون نیوٹن کو ڈیفائن کروں تو یہ ہو جائے گا کہ جب ایک کلوگرام باڈی زمین کو ون میٹر پار سیکنڈ سکوئر کے ایکسلریشن سے کینچ رہی ہوتی ہے ایک کلوگرام باڈی ون کی ون کیجی باڈی ہے ون کیجی اور زمین اس کو ون میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے ایکسلریشن سے اپنی طرف کیچ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ویٹ ہے اس باڈی کا وہ ون نیوٹن ہے ٹھیک ہے تو یہ تو سیمبل اتنا سا ہے اس میں اس کوئی چیز نہیں ہے یہ گریوٹیشنل فیلڈ کو اگین سمجھ لیجیے گا یہاں پہ چونکہ منشن کیا ہے انہوں نے تو گریوٹیشنل فیلڈ یہاں بھی گریوٹیشنل فیلڈ کو منشن کیا گیا الیکٹرک فورس کو منشن کیا گیا مینشن کیا گیا اب دعا سا انہوں نے یہاں پہ ایک کمپیریزن کیا ہے کہ ایک آپ کے پاس جو فورس ہیں نمبر ایک آپ کے پاس ایک مگنیٹک فورس کہا لاتقت یہ ہے رن میکنیٹک فورس سے ایک آپ کے پاس مگنیٹک فورس ہیں نمبر ٹو جنے آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے آپ کبھیا ہوتی صاحب آپ کے پاس ہےелоکٹرک فورس co اور نمبر تری جو آپ کے پاس ہیں وہ گریوٹیشنل فورس ہیں گریوٹیشنل فورس ہیں یہ چیزیں ہیں اب ان میں فرق کیا ہے مگنیٹک فورس میں آپ کے پاس ایک مگنیٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ایک طرف نارت ہوتا ہے نارت پول ہوتا ہے نارت پول ہوتا ہے دوسری طرف ساؤت پول ہوتا ہے دوسری طرف ہوتا ہے ساؤت پول ہوتا ہے اس طرح سے ایک اور مگنیٹک آپ لے کر رہیے گا اس طرح کی ایک اور مگنیٹک لے کر رہیے گا اس کے اندر بھی ایک نارت پول ہوتا ہے ایک ساؤت پول ہوتا ہے ایک نارت پول ہے ایک ساؤت پول اب جب ان کو آپ لے کر آتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مگنٹک فورسز کے اندر دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں یعنی اس میں اٹریکٹیو فورس پر پھائی جاتی ہیں اور رپلسیو فورس پر پھائی جاتی ہیں اگر آپ اس ساؤتھ کو اس ساؤتھ کے پاس لے کر آئیں گے ساؤتھ پول کو ساؤتھ پول کے پاس لے کر آتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو پش کریں گے سمیلر فولز رپلز ایچ ایڈر جو ایک جیسے فولز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو رپل کر رہے ہوتے ہیں نارت نارت کو لے کر آئیں گے تو دوسرے کو رپل کریں گے لیکن نارت ساؤتھ کو جب آپ لے کر آئیں گے تو دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے تو اپوزٹ پولز اٹریکٹی ایچ ایڈر وائل سمیلر پولز رپلز ایچ ایڈر تو یہ مگنٹک فورس کے اندر یہ ہوتا ہے الیکٹرک فورس میں چارجز ہوتی ہیں پازیٹیو چارج ہے اور آپ کے پاس نیگیٹیو چارج ہے ایک پازیٹیو چارج ہے ایک اپنے پاس نیکیٹیو چارج ہے اب یہ پازیٹیو چارج اور نیکیٹیو چارج ایک دوسرے کو اٹראک کر رہے ہوتے ہیں لیکن پازیٹیو ایک دوسرے کو to repel کریں گے پازیٹیو پازیٹیو ریپل کریں گے اور نیگیٹیو بھی ایک دوسرے کو repel کریں گے کنکہ چینگر چارج آپ پزیٹیو چارجز اٹریکت کریں گے کی compassionate stars repels اچ اٹریکتو اچ اٹھار اب الیکٹرک اور میگیٹک فورس دونوں کے اندر ریپالشن بھی موجود ہیں جو گریوٹی ہے اس میں ریپالشن نہیں ہوتی ہمیشہ کیلئے اٹریکشن ہوتی ہے کوئی بھی دو باڈیز ہمیشہ کیلئے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک لاؤ بھی آتا ہے جو کہ آپ کے حصہ لے بس کا حصہ نہیں ہے انیورسل لاؤ گریوٹیشن کے ایوری ایوری تو باڈیز اندیس انیورس اٹریکٹ ایچ ایڈر دس فورس اپ اٹریکشن اس ڈائرکلی پروکوشنل کو دو پروڈکٹ اپ دیئر ماسز اور اس کا جو فارمولا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ جو گریوٹیشنل فورس ہوتی ہے جو گریوٹیشنل فورس ہیں وہ یہ جی ایم ون ایم ٹو اپ آر سکر یہ انیورسل لاؤ گریوٹیشن ہے تو اس میں ہمیشہ کیلئے اٹریکٹیو فورس فائے جاتی ہے کوئی ریپلشن نہیں ہے جیسے مگنیٹک فورس اور الیکٹرک فورس کے اندر ہوتی ہے گریوٹیشنل فورس میں کوئی ریپلشن نہیں ہے آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ زمین کے اوپر بیٹھ گیا زمین نے آپ کو پوش کر دیا اس کو آپ نے اچھال لیا آپ کو ٹھیک ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی دوسرے کسی بھی چیز کے اوپر آپ بیٹھ گئے کسی بندے کے پاس آگئے تو ہمیشہ کیلئے اس میں اٹریکٹیو فورس تو یہ دونوں یہ جو گریوٹیشنل فورس ہے یہ والی یہ باقی فورس سے اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ صرف اس میں گریوٹی آٹریکشن پائی جاتی ہے جبکہ لیکن دونوں میں ریپالشن اور اٹریکشن دونوں چیزیں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے